وَإِذَا جَاءُوكُمْ اے مسلمانوں جب یہ یہودی تمہارے پاس آتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وہ کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس آئے وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور تمہارے پاس سے نکلے تو کفر کے ساتھ ہی نکلے یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں یہ دل سے مومن نہیں ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں وَتَغَا كَثِئًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ان یہودیوں ان عیسائیوں کو تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ میں اور ظلم و زیادتی میں بہت دور لگاتے ہیں بڑی کوششیں کرتے ہیں گناہ میں کوششیں کرتے ہیں وَأَقْلِهِمُ السُحْتَ اور وہ حرام کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے محبت اور ان سے دوستی کے مسلمان کو زیب دیتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے یہودی اور عیسائیوں کے پادریوں کی اور جوگیوں کا جہاں تک حال ہے چرچوں میں اور گرجوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں تو فرمایا وہ خود بھی گناہوں میں ملوث ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے رکھتے نہیں لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب پادری انہیں گناہ کی بات کہنے سے روکتے کیوں نہیں ہیں وَأَقْلِهِمُ السُحْتَى اور انہیں حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان یہودی اور عیسائی علماء کی مذہبت کی گئی اللہ دبارک و تعالی علماء اسلام کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آج جو علماء کے خلاف میڈیا سے الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں اور نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی وجہ ان کا عمر بالمعروف وَنَحْيُنْ عَنِ الْمُنْكَرْ کرنا ہے کہ جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں اور جو مسلمان ہو سمجھتا بھی ہو اور وہ سچی بات نہ کہے حق کا اظہار نہ کرے تو وہ خود بھی عذاب میں گریفتار ہوگا تو ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم حق بات ضرور کریں چاہے کسی کو بری لگے چاہے کسی کو اچھی لگے ہم حق کو نہ چھپائیں سچی بات کہیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں یہاں تک اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور ذنہ غالب یہ ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا تو ہمیں سمجھانا واجب اور ضروری ہے اگر نہ سمجھائے تو ہماری پکڑ ہوگی لیکن اکثر لوگ اتنی محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کرنا یہی کافی ہے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو یہودیوں کا عیسائیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے لوگ گناہ سے اور حرام کھانے سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بیدویاں کی ہیں لیکن یہ قائدہ یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عدب ہوگا وہ اللہ کی بھی بے عدبی کر ہی دے گا کیونکہ جس کے دل میں محبتِ رسول نہیں اس کے دل میں محبتِ الہی بھی نہیں آسکتی تو یہودیوں نے اللہ کی بے عدبی کی اور وہ بولے اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے نعوذ باللہ میں ظالے تو جب یہودیوں نے حضور کا انکار کیا تو ان پر قہد سالی مسلط ہو گئی اور یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو دے رہا تھا نعوذ باللہ میں ظالے استغفراللہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ باندھ لئے ہیں یعنی اب ہمیں دیتا نہیں ہے جب انہوں نے اللہ کی توہین کی قرآن مجید فوقان حمید نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرمانے والا ہے کنجوس تو تم ہو غلت ایدیہن ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہودیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے بڑے کنجوس تو یہی ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور جو انہوں نے غلط بات کہی اس کے بدلے میں ان پر لعنت کی گئی بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوا تُعْتَانِتْ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرما رہا ہے یہ ہاتھ کا پھیلنا ہاتھ کا تنہ ہونا ہمارے اردو میں بھی معاورہ ہوتا ہے میرے ہاتھ تنگ ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میری روزی میں تنگی ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خوب خزانے لٹا رہا ہے يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاع وہ جیسے چاہے خرچ فرماتا ہے عطا فرماتا ہے اسے کوئی رکنے والا اور پوچھنے والا نہیں وَلَيَزِيدَنَّكَ فِيغًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِرْغَبِّكَ تُغْيَانَ وَكُفْعَاتِ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی کہ اللہ کو کرزِ حسنہ دو تو یہودیوں نے نعوذ باللہ میں ظالے بیعدبی کی کہ اللہ تعالی نے ہماری روزی بند کر دی ہے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کو کرزِ حسنہ دو تو ہم سے کرز مانگتا ہے نعوذ باللہ میں ظالے جب انہوں نے اس طرح کی بیعدبیاں کی تو قرآن مجید فقان حمید میں یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی اس کے مفہوم پترجمہ کو سننے سے پہلے یہ سمجھئے کہ اگر ایک پیالہ ہو اس میں پشاپ کا ایک کترہ ہو گندگی ہو آپ تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو بتائیے یہ پورے کا پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں پیالے میں نیچے گندگی تھی لیکن اب دودھ ڈالنے سے دودھ بھی ناپاک ہو گیا اور پورا پیالہ گندہ ہو گیا وہ قرآن سن کر بھی اور گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ دل کا بغض اور دل کی گندگی انہیں قرآن سے ہدایت نہیں لیتے اور جس پر اللہ کے غضب ہو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے تو فرمایا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سن کر یہودی اور کافروں مشرکوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ اور ان کے درمیان قیامت تک ہم نے دشمنی اور بغض کو رکھ دیا یہ کئی مرتبہ بات گزر چکی کہ یہودیوں میں آپس میں بھی فرقے ہیں عیسائیوں میں آپس میں فرقے ہیں اور خود یہودی اور عیسائیوں کا آپس میں بہت بڑا تنازہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں یہ متحد نظر آتے ہیں تو صرف اسلام کے خلاف کہ وہ مسلمانوں کو اپنا مش طریقہ دشمن سمجھتے ہیں قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جب کبھی وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اور مسلمانوں میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں عطفہ اللہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجا دیتا ہے تو اس زمانے میں بھی یہودی مسلمانوں کو کفار سے عیسائیوں سے لڑانے کی کوششیں کرتے تھے اور آج بھی یہودی وہی سادشیں کرتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی مسلمان ہندو ان کی مزید لڑائیاں ہوں اور یہ لڑ لڑ کر کمزور ہوں اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو تو یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اللہ اسے بجا دیتا ہے اشارت فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا یہ یہودی زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ایمان اور تقوی کی برکت کو بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ اَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَالتَّقَوْا مگر اہلِ کتاب توریت اور انجیل کو ماننے والے ایمان لے آتے وَالتَّقَوْرِ پرہِزگاری اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ضرور ہم ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّغِيمِ اور نعمتوں عیش کے باغات میں ضرور بضرور ہم انہیں داخل فرماتے دو چیزیں ہیں ایمان اور تقوی کافر اگر ایمان اور تقوی اختیار کر لے تو یہ برکتیں اسے مل جاتی ہیں تو جو ہے ہی مسلمان اگر وہ ایمان تصابق قدم رہے اور اللہ سے ڈڑتے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اسے کیسی کیسی برکتیں ملیں گی مزید سماعت کیجئے ایمان اور تقوی کی برکتیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتَّوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ اگر اہلِ کتاب توریت وَلْإِنجِيل پر عمل کرتے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِغَبِّهِمْ اور جو قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتے اور عمل کرتے کیونکہ توریت وَلْإِنجِيل میں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا حکم ہے تو وہ حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے حضور پر ایمان لاتے لَأَكَلُوْ مِنْ فَوْقِهِمْ ضرور وہ کھتے اپنے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اور اپنی ٹانگوں کے نیچے سے مراد یہ ہے خوب بارشیں ہوتی ہیں خوب نعمتیں ان پر برستیں زمین خوب ہریالی ہو جاتی آفات و بلیات سے وہ بچتے لیکن انہوں نے ایمان و تقوی کو اختیار نہ کیا اگر مسلمان آفات و بلیات سے بچنا چاہتا ہے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید فوقان حمید یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ خوشکبری دے رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو یہ برکتیں ملیں گی اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے اور تقوی کے معنی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے تو یقیناً اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے منہم امت مقتن سویدہ ان یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے تورید انجیل کے ماننے والوں میں سے کچھ معتدل لوگ ہیں کچھ لوگ واقعی تورید اور انجیل پر ایمان لائے تھے جب انہیں نبی آخر زمان کی اطلاع ملی تو وہ حضور پر بھی ایمان لے آئے صل اللہ علیہ وسلم اور آج بھی ایسے ہیں کہ وہ تورید اور انجیل کو ماننے والے ہیں لیکن جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو غور کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور کئی یہودی کئی عیسائی خصوصاً عیسائیوں میں زیادہ رجحان ہے بہت بڑی تعداد عیسائیوں کے ایسی ہے جو پہلے عیسائی تھے لیکن جب ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی گئی انہوں نے غور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وَكَثِيغٌ مِّنْهُمْ سَاءَمَا يَعْمَلُونَ اکثر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں